السلامین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادي الذین اصفوا على انقصر لا تقمتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر صلوب جمیعا صدق اللہ مولانا العزیم وغلغنا رسوله اللہی امیل کریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہم ملائکتہو يسلون على النبی یا اجرالذین آمنوا يسلون علیہ وسلمون تسلیم اللہم صدق على سیدنا وعلى محمد وعلى آب سیدنا ومولانا حضرین اگرامی قدر جندگی کا سفر اس تیزی کے ساتھ چل رہا ہے کہ آپ سوچیں پچھلے سال کا جمعہ تربیدہ ایسے لگتا ہے جیسے پچھلا جمعہ تربیدہ اور ہم لوگ بڑی عجیب وغلی کیفیت سے دوچار ہیں میں کئی نفس سوچتا ہوں کہ اس کائنات میں کوئی کائنات کی بات ہی نہیں کرتا میں یہ جو ہمارا ہماری دنیا ہے ہماری اپنی دنیا ہے انسانوں کی دنیا ہے زمین کی جو دنیا ہے اس دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کا کردار کتنا بنتا ہے یعنی آپ ملکل ایک جنرل سی بات ذہن میں رکھیں مثلا میں نے اس دن رات کو وہاں میں بد ہو گیا تھا وہاں بھی میں نے یہ بات کی کہ اگر آپ غور کریں نہ تو ہم اپنے گاؤں میں دیکھیں یا قریب کے جو دہات ہیں ان میں دیکھیں تو ہمیں کوئی سو سال کی عمر کا کوئی بندہ نظر آتا ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بڑی لمبی عمر ہے وہ لمبی عمر کے پیوٹی ہے جی اسی سال نمی سال سو سال والا کوئی نظر نہیں آتا لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ سو سال کی زندگی تو سو سال جنہیں ہم بہت لمبا عرصہ گنتے ہیں اس کائنات کی زندگی میں اس کا رول کتنا ہے اچھا پھر اگر اس سو سال زندگی میں بھی آپ دیکھیں نہ تو جو ایکٹیب لائف ہے نا ایکٹیب لائف وہ بمشکل ستر سال بنتی ہے بمشکل یعنی پہلے بھی آپ پنرہ سال لکال دیں بچپنے میں اور پھر اس کے بعد جو بڑاپے کے پنرہ سال ہیں وہ بھی اس میں سے نکال دیں تو جو ایکٹیب لائف بنتی ہے سو سال میں وہ بمشکل کتی بنتی ہے ستر سال اب ستر سال میں آپ بہت کچھ بھی کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں جی آپ کا رول ہی کیا ہے کوئی کردار نہیں لیکن میرے سمیت ہر بندہ یہ سوچ جاتا ہے کہ یہ دنیا مجھ سے قائم ہے میں نہ رہا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور ہم نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے جن کے بارے میں وہ خود نہیں ہم بھی سمجھتے تھے کہ یہ نہ ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا اور وہ ہمارے سامنے چلے گئے اور نظام کائلات میں کوئی فرق نہیں آیا دنیا چلتی نہیں اسی طرح کوئی فرق نہیں پڑا اور میری یہ گفتگو کرنے کا یہ بات کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن ہمارا کوئی کردار نہیں اب اگر آپ غور کریں تو صرف اسی چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں تو آپ کو سمجھ آئے جائے گی کہ متع دنیا قلیل یہ دنیا کی متع جو ہے یہ بہت قلیل ہے اچھا اس مقتصر سے گیپ میں ہر بندے نے اپنا رون پلے کرنا ہے ہم سے پہلے بھی پلے کر گئے ہم سے بعد میں آنے والے بھی اپنا کردار ادا کر کے چلے جائیں گے اب وہ جو ہمارا رول ہے وہ اگر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو تھوڑی سی مولت ہمیں ملی ہے اس میں میں ایک اور چیز بتا دوں عالم انسانی کو اگر آپ ذرا غور سے رکھیں تو اس عالم انسانی میں ہمارا وجود جو ہے نا وہ ازل سے ہے اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے اگر اس مسئلے پر میں نے بات کی تو بہت نمی بات ہو جائے گی کہ اس وجود میں اگر ہم عالم اروہ سے اس بات کو ذرا سوچنا شروع کریں تو عالم اروہ سے لے کر کے آخرت تک یہ بڑی طویل زندگی ہے اب اس طویل ترین زندگی میں ہمیں ایک مختصر سا گیپ ملتا ہے جو ہماری آنے والی زندگی کا جس پر مکمل انصار ہے اور وہ مکمل انصار یہ ہے کہ آخرت بہت وسیع ہے بہت طویل ہے اس کے بارے میں اس کوئی ٹائم کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے نا ایک لا متناہی سلسلہ ہے اور اس سلسلے کا دار و مدار اور انحسار اس مختصر ترین زندگی میں ہے جس میں ہماری ترجیحات کیا ہیں اگر ہم اپنی ترجیحات کو دیکھیں نا تو ہماری ترجیحات میں صرف یہ مختصر عرصہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ ہمیں سب کچھ بھول جاتا ہے یہ مختصر عرصہ یعنی یہی جو ستر سال کی زندگی ہے اس ستر سالہ زندگی کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اگلے دن میں ایک بندے کا ایک نوٹ پڑھ رہا تھا اس نے ایک جملہ کہا کہ ہمیں اپنی دنیا کی اور لوگوں کی آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا اپنے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا یہ حقیقت ہے ہم کس فکر میں لگے ہیں پتہ نہیں یار ان لوگوں کا کیا ہوگا پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا یار تو ان لوگوں کو چھوڑ تو اپنی فکر کر کبھی ہم نے اپنی آخرت کی فکر کیے کبھی ہم نے کیا نہیں کیا ہمیں فکر کیا ہے جی فلان کا کیا ہوگا جی فلان کا کیا ہوگا یار تو فلان اور فلان کو چھوڑ اپنی فکر کر تیرا کیا ہوگا تیرا کیا بنے گا ہم اپنی فکر سے نا آشنا ہیں اپنی دنیا بسانے کے چکر میں ہیں جہاں ہم نے بہت تھوڑا عرصہ بزارنا ہے اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں جہاں ہم نے بڑے طویل عرصے تک رہنا ہے اس طویل ترین عرصے میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ ایک ایسا لمبا چوڑا مسئلہ ہے جس مسئلے میں ہمیں غور کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا یہ رمضان مبارک کا ایک مہینہ آتا ہے جس مہینے میں ہم کسی حد تک اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور یہ بہت بڑی غریمت ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ فکر لاکھ ہوتی ہے ہم نماز کا خیال کرتے ہیں ہم نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی ہم سب کچھ بھول بلا کر پھر اس پرانی زندگی میں لوٹ کے چلے جاتے ہیں جو رمضان سے پہلے والی تھی ابھی آج آپ فکر کیجئے گا نا آج جمعت الویدہ میں دیکھئے گا کتنے لوگ ہوں گے نماز سے جمعہ کے اور پھر جمعہ عید کے بعد والے جمعہ پر بھی دیکھ لیجئے گا کتنے لوگ ہوں گے کیا جمعہ کی فرضیت میں کوئی فرق ہے کہ رمضان کا جمعہ زیادہ فرض ہے اور رمضان کے علاوہ جمعہ کی فرضیت یا اس کے سواب میں کوئی کمی بھی نہیں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ ہماری سوچ غلط ہے اگر ہم اپنی سوچ کو بدل لیں اور اللہ کی جانب رجوع کر لیں اور میں نہیں کہتا کہ دن رات آپ اپنے آپ کو دنیا سے لا تعلق کر کے صرف اللہ اللہ کرتے رہیں نہیں ہم نے دنیا کو اور آخرت کو دونوں کو یک جان رکھنا ہے اور اس دنیا کو اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے سوارنا ہے اور اس دنیا کو اوروں کے لیے نہیں اپنے لیے سوارنا ہے ہمیں اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ کل کیا ہوگا اور اس کل سے مراد یہ دنیا والا کل ہے آخرت والا کل نہیں ہے میں یہ جو گفتگو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ رمضان اور مبارک کے ختم ہونے کے بعد جو آپ کے اندر ایک انقلاب وقتی ہی صحیح آیا ہے رمضان کا کیا اس کو ہم کانٹینیو نہیں کر سکتے اس کو ہم سال کے باقی حصوں تک نہیں لے گے جا سکتے آج ہم اگر یہ تہہیہ کر رہیں ہمارے ہاں ایک اور بڑا غلط تصبر ہے وہ غلط تصبر یہ ہے کہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آکے استغفار پڑھوں اور اللہ سے معافی مانگ لوں اور پھر بس لگ جاؤں اسی خاتے میں جس میں میں پہلے تھا نہیں توبہ کیا ہے توبہ یہ ہے کہ اپنا رخ اب اس کے لئے بڑی مددار بات کی ہے کسی شاعر نے وہ کہتا ہے روح دل را روح دل را جانب دلدار کو روح دل را جانب دلدار کو توبہ یہ ہے کہ اپنے دل کا چہرہ دل کا رخ موڑ دے کس کی جانب اپنے رب کی جانب اور ہم ایک جملہ اکثر و بیشتر کہتے ہیں اکثر و بیشتر اللہ آذر ناظر ہے کہتے ہیں نا کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اس کی گوائی پیش کرنے کے لئے ایک جملہ کہتے ہیں اللہ آذر و ناظر ہے اگر اس بات کو ہم اپنے دل میں بٹھا لینا کہ اللہ آذر و ناظر ہے تو پھر بات بن جائے گی ہم اصل میں اس کو سمی اور علیم نہیں جانتے دل سے ہم کہتے ضرور ہیں ایمان بھی ہے ایمان بھی لیتے ہیں عقیدہ بھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود دل سے ہم نے کبھی یہ نہیں یقین کیا اگر دل سے یقین کر لیتے تو پھر بات بن جاتی اس لیے کہ جب مجھے اس بات کا علم ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرا جھوٹ بھی وہ سن رہا ہے اور جان رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں گناہ کر رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور جان رہا ہے کہ میں کتنا برا کام کر رہا ہوں میں کم تول رہا ہوں میں دھوکہ کر رہا ہوں میں غیبت کر رہا ہوں میں چغلی کھا رہا ہوں یہ تمام باتیں جو میں کر رہا ہوں کیا میں نے کبھی سوچا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اگر ہم یہ سوچ لینا اور جان لیں تو پھر میرے خیال میں ہم پریزگار بن سکتے ہیں اس لیے کہ کوئی کونہ بھی ایسا نہیں جو اس ذات سے پہشیدہ ہو اور اسے وہ دیکھ نہ رہا ہو وہ بصیر ہے تو ایسا بصیر ہے کہ اندھیری کوٹھڑیوں میں بھی وہ اس طرح دیکھتا ہے جس طرح تو اور میں اجالے میں نہیں دیکھ سکتے روشنی میں نہیں دیکھ سکتے اب میری اس گفتگو کا بنیادی مقصد کیا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ کاش میں اور آپ اپنے دل کے رخ کو اللہ کی جانب موڑنے کے لیے تیار ہیں تیار ہیں ہونا تو چاہیے نا یار نیت تو کر دینا نیت تو کریں ارادہ تو کریں اور یاد رکھو جب تم ارادہ کر لیتے ہو نا تو پھر رستہ اللہ پاک خود دکھاتا ہے پھر رستہ اللہ تعالیٰ خود دکھاتا ہے یاد رکھو اس بات کو اور جان لو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے ہمیں سن بھی رہا ہے اور ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے علیمم بزاتِ صدور ہے اب اتنی باتیں سننے کے بعد میں آپ کے دل پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں اور وہ دستک یہ ہے کہ کیا آج ہاں سچے دل سے یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ میں نے آج کے بعد خدا کو ناراض نہیں کرنا بلکہ اسے راضی کرنا ہے بس اتنی بات اگر آپ سوچ دیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے ناراض نہیں کرنا تو بات بن سکتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے کئی طریقے ہیں جن میں ایک طریقہ کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ میں ہر کام کرنے سے پہلے اگر سوچ دوں کہ میں نے یہ کام کیا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور میں اپنا ہاتھ کھینچ دوں اس کام سے رک جاؤں منع ہو جاؤں تو میں سمجھتا ہوں تم اپنی زندگی کے مقصد کو پا جاؤ گے اتنی بات سوچ لو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ہر کام کرنے سے پہلے اتنا سوچ لو کہ اس کام کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا اگر خدا جانتا ہے اللہ اور اے اللہ کے بندوں پتہ نہیں کتنی مولت ہے تمہارے پاس میرے پاس بلکل نہیں پتہ ہمارے والا معاملہ تو اب وہ پتہ پیلا ہو چکا ہے کسی وقت بھی ہوا کا ایک جھوکا آئے گا اور بات ختم ہو جائے گی لیکن میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ یہ بھی رب کی طرف سے بڑی مولت ہے کہ ہمیں اس نے معافی کے لیے مولت دی ہوئی ہے موت کے وقت آنے تک یہ معافی کی مولت اس کو ضائع نہ کرو اللہ سے معافی مانگو استغفار کرو یاد رکھو کہ جب ہم کہتے ہیں نا لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کا یہ کلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے یار اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ رب نے جب کہہ دیا ان اللہ یغفر السنوب جمیعہ تو وہ سارے گناہ ضرور بخش لے گا نہیں وہ قادر ہے اس بات پر اور بے شک وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا وہ غفور ہے وہ غفار ہے وہ رحیم ہے وہ قریم ہے وہ مالک ہے لیکن یہ بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ دینے والا ہماری طرف دے کر آیا ہے کہ ہم کب اس کے مانگتے ہیں اور اس کے آگے جو نہیں پیناتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی وہ بار بار ہمیں نہ کہتا مانگ مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا مجھ سے مانگ میں دوں گا اب جب یہ ہمارا ایمان ہے کہ رب جو کہتا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو پھر اس کا وعدہ ہے کہ میں تجھے بخشنے کے لیے تیار نہ ہوں نہیں ہوں میں تجھے بخشنے کے لیے تیار ہوں لیکن تو کب میری جانے بائے گا تو کب میری بارگاہ میں جھوڑی پھیلائے گا تو کب میری بارگاہ میں دستے سوال دراز کرے گا میں جو ادعون میں جو ادعون کہ کے تمہیں یقین دلاتا ہوں استجب لگو تو پھر تو میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتا تو لوٹ کے میری جانب کیوں نہیں آتا آ آج جمعہ کی ان ساتھوں میں جن ساتھوں پر ہمیں یقین ہے کہ اتنے بندے اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے موجود ہوں اور اللہ سے محفرت اور بحشش کا سوال کر رہے ہوں اور اللہ پاک کی گھر میں موجود ہوں روزے کی عالت میں ہوں اور اللہ کو رازی کرنے کا تحییہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں سراپہ سوال بنے بیٹھے ہوں تو پھر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ پاک تمہیں معاف نہ کرتے اللہ پاک کی ذات اچھا ایک اور چیز ذرا آپ ذہن میں رکھئے گا اور اس پر اور کی جئے گا کہ رب کریم کتنا مہربان ہے یہ جو اس کی بخشنے کی صفت ہے نا اس صفت کا تعلق اس کی رحمت کے ساتھ ہے اور یہ جو سزا دینے والی اس کی صفت ہے نا عدل کرنے والی اس کا صفت اس کے کار کے ساتھ ہے غزب کے ساتھ یہی بات ہے نا اب آپ اگر غور کریں سوچیں تو اللہ کی رحمت کو اس نے اپنے غزب پر اپنے غزب پر سبقت دی ہے اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے غزب پر سبقت دی ہے اور سبقت کیسے دی ہے کہ غزب کو اپنی ذات پر واجب قرار نہیں دیا لیکن اپنی رحمت کو اپنی ذات پر واجب کر دیا اب ذرا اس بات پر غور کی دی گا یہ ہے وہ فرق جس فرق کو میں سبجانا چاہتا ہوں رحمت ہی وسیعت کل لش ہے میری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے اب ہر شے میں تیرے اور میرے گناہ بھی آ جاتے ہیں یہ شیر ہے تو ناد کا شیر اور رحمت دوالم کے لئے کہا گیا لیکن اگر اسے لے جائے جائے حمد کی جانب تو اس شیر کے حسن میں کئی گناہ اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اس شیر کو اگر میں حمد کا شیر کہہ کر کہوں کہ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت میری اوقات کیا ہے اللہ جی میری اوقات کیا ہے میری کیا اوقات ہے تیری اس کائنات میں میرا رول میرا کردار میں سچی بات کہتا ہوں کہ بارش میں بلبلے کو دیکھا ہے آپ نے حباب جس کو کہتے ہیں بلبلہ یہ بارش کی موند کررے سے جو بلبلہ بن کے دکھائی دیتا ہے اس کا وجود کتنا نا پائدار ہے میں کہتا ہوں اس کائنات ارضی اور سماوی میں انسان کی زندگی بلبلے سے بھی زیادہ حقیر اور کم تار ہے تو اگر اس حقیر ترین زندگی میں ہمارے بس میں ہے ہی کیا ہم کر کیا سکتے ہیں لیکن اگر سب کچھ بھی کر سکتے ہو تب بھی ان کی حقیقت کیا ہوگی ایک میں کیا میرے اس یا کی حقیقت کتنی اللہ مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا میرے جیسے کروڑوں کو کروڑوں میں عربوں اور کھربوں کو تیرا ایک اشارہ کافی ہے اور وہ ذات بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے رحمت خدا بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے اور وہ بہانے کیا ہیں وہ بہانے یہ ہیں کبھی کہتا ہے میری بارگاہ میں جھک کر دو آنسو بہادے میں تیرے سارے گناہ باق کر دو بہانے کبھی میرے گھر چلا آب میں تجھے باق کر دوں گا بہانے کیا ہے تو گھر سے نیت کر مسجد میں جانے کی تیرے ہر ہر قدم پر میں تیرے گناہ جانتا ہوا چلا جاؤں گا آتے اور جاتے ہوئے اور پھر میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں یہ ذکر کی محفل ہے محفل جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے یہ ذکر کی محفل ہے عبادت کی محفل ہے اور ذکر کی محفل میں جب بندے آتے ہیں نا اور واپس جا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ کہ آتے ہوئے تو گناہ گار تھے واپس جاتے غور کی جئے یہ سب یہ رحمت خدا وندی ہے رحمت خدا وندی ہے آپ غور تو کریں سوچیں تو رب کو راضی کرنے کی طرف دیان تو دیں وہ راضی ہونے میں اچھا پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کائنات میں رب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والی ذات کو یائی نہیں وہ ہمیشہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کم میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اسے معاف نہ کر دیں وہ غافر نہیں غفار ہے وہ غافر نہیں غفار ہے اور بار بار اسے مانگو وہ بار بار عطا کرتا ہے اس کی بارگاہ میں یہ نہیں کہ تو ایک دفعہ لے جا چکا ہے تجھے ایک دفعہ معاف کر چکا ہوں نہیں تو بار بار اس سے معاف مانگو بار بار تجھے معاف کرتا چلا جائے گا اور رحمت خدا بندی کے ان بہانوں میں یہ آخری اشرا بھی ہے رمضان کا آخری اشرا بھی ہے جس میں اللہ سے جو مانگو گے وہ مل جائے گا لیکن اللہ کے معبوب نے بتایا کہ اس ماہ مبارک کے آخری اشرا میں تمہارے پاس جو مولت بچی ہے اس کے لیے دوزق کی آگ سے نجات کی درخواست پیش کرو یہ وظیفہ بنالو اللہ ما اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اے اللہ میں تیری پناہ باغتا ہوں اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے اے پناہ دینے والے مجھے دوزق کی آگ سے اپنی پناہ میں لے لے یاد رکھیں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے بہت سخت ہے اتنی سخت پکڑ ہے کہ جس کے بارے میں آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اس کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ وہ ہمیں عذاب سے ڈرا کر مایوس نہیں کرتا بلکہ وہ عذاب سے ڈرا کر ہمیں رحمت کا راستہ دکھلاتے ہوئے اپنے دامن رحمت میں چھپانے کے لیے ہر لحظہ تیار بیٹھا ہر لحظہ تیار بیٹھا ہے ہمیں آج اس بات کا تہہیہ کر رہے ہیں دو کام اگر ہم نے اس رمضان میں کر لیے دو کام تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی اور میری زندگی اور آخرت دونوں سبت جائیں گی پہلا کام تو یہ کہ اس رمضان میں ہم سچے دل سے توبہ کر لیں اور کوشش تو کر دیکھیں کہ گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کرنی ہے کہ اے اللہ ہم نے تحجیہ کیا کہ انشاءاللہ ہم تیری نافرمانی جو کر چکے اسے معاف فرما اب ہم اور ہم روزہ رکھنے لگے ہیں اپنی ساری زندگی کے لیے کہ ہم اس بات کا عید کرتے ہیں اور اس بات کی تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ جتنی زندگی باقی ہے اس میں ہم تجھے راضی کریں تجھے ناراض نہ کریں ایک دعا بزرگ مانگا کرتے تھے اور وہ دعا ہے کہ اللہ تو مجھے ان کاموں کی توفیق دے جس میں تو راضی ہو اور اللہ مجھے ان کاموں سے بچا لے جن میں تیری ناراض گی کا اندیشہ ہو اور جو تجھ سے اور تیرے حبیب سے دوری کا سبب ہو یاد رکھیں اللہ سے توفیق مانگیں اسے راضی کرنے کی اور یہ بھی یہ دین میں رکھیں اور اس بات کو پکی طرح سے اپنے دل میں بٹھا لیں کہ رب کو راضی کرنا ہے تو پھر ہمیں ہر وہ کام چھوڑنا ہوگا جس سے رب ناراض ہوتا ہے اور رب سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اس کے بندوں کو تکلیف دینے سے رب سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اس کے بندوں کو دکھ دینے سے کبھی آپ نے غور فرمایا اسرائیل کے نانوے قتل کر لیں ایک بات آپ یہ بھی زیر میں رکھ لیں کہ انسان چاہے کتنا ہی گناہ گار جو رہا اللہ تبار و تعالی کی رحمت اس سے دور نہیں بے شک وہ سارے گناہ باف فرمانے والی ذات ہیں اور اس کی بخشش لیکن اس کی بخشش کے لیے جو راستے ہمیں ملے ہیں نا ان راستوں میں ایک راستہ ایسا بھی ہے جو راستہ ہم نے چھوڑ دیا ہے میں نبی پاک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے اب وہ 99 قتل کرنے والا پشمانی کا شکار ہوا اور کہا کہ میں نے بہت زیادہ قتل کی ہے میں کس طرح بخشا جاؤں گا اب وہ پریشانی کے عالم میں اپنے وقت کے جو عالم تھے ان کے پاس گیا اور جا کر کہ اس نے ان سے پوچھا کہ میری بخشش کا بھی کچھ ذریعہ کچھ طریقہ ہو سکتا ہے انہوں نے اسے کہا تم نے کیا گناہ کی ہے نے کہا جی اور کیا بڑے شمار گناہ کی ہیں اور 99 بندوں کا قاتل ہو انہوں نے کہا تیری بخشش کوئی نہیں جات دفعہ ہو جات غصے میں اسے دھدکارہ اب وہ بندہ غسیلہ تھا انہیں 99 پہلے کی ہوئے تھے غصے میں آیا اس کو بھی مار دی جا سو پورے کر دی اب پریشان اب کیا کروں اب اسے کسی نے بتایا کہ تُو غلط جگہ پہ آ گیا ہے تُو اگر ان لوگوں کے پاس چلا جاتا جن کے ہاں اللہ کی رحمت چھما چھم برستی رہتی ہے نیک لوگوں کی اللہ کے ولیوں کی بستی ہے ادھر چلا جا وہاں چلا جا وہ شخص ارادہ کر لیتا ہے چل پڑتا ہے ابھی تھوڑا ہی آگے گیا کہ وقت اخیر آگیا وقت اخیر آیا رحمت کے فرشتے بھی آگئے اور غزم کے فرشتے بھی آگئے رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کی روح ہم لے جائیں گے غزم کے فرشتے کہنے لگے سو بندوں کا قاتل ہے اور ابھی توبہ اس نے کی نہیں معاملہ معاملہ اللہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا پیمائش کرو اگر جس جگہ سے چلا ہے وہاں سے اس بستی کا فاصلہ اور یہ جگہ جہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے اس میں اگر زیادہ سفر کر کے آیا ہے اور کم فاصلہ رہ جائے تو پھر اسے بخش دور رحمت کے فرشتے لے جائیں اس کی روح کو اور اگر کم فیصلہ تیہ کیا ہے زیادہ فیصلہ باقی ہے تو پھر غضب کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں اب حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جو فیصلہ تیہ کر فاصلہ تیہ کر کے آیا تھا اس کو بڑھا دیا اور جو فاصلہ باقی تھا اس کو کم کر دیا اب ذرا غور کرنا یہ کیوں ہوا یہ اللہ کے ولیوں کے سبب ہوا اب کرم کیا تھا کرم یہ تھا کہ اگر اللہ کے دوستوں کو وسیلہ بنا لو تو پھر بخشش کا سفر آسان ہو جاتا ہے تمہیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ تم اللہ کے ولی کے آستانے پر آئے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے لگے ہو آج جمعہ کی ادائیگی سے پہلے یہ لیت کرلو اور ابھی کرلو کہ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں آپ میرے ساتھ مل کے تین دفعہ استغفار کے کلمات دو را دو لیکن دل سے یہ صرف مو والی زبان نہ ہلے دل کی زبان بھی ہلے پڑھو استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم و اس الہ التوبہ استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ اللہ الحی القیوم و اس الہ التوبہ استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم و اس الہ التوبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل زمبن وعتوبو الی استغفر اللہ ربی من کل زمبن وعتوبو الی استغفر اللہ ربی من کل زمبن وعتوب علیہ وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین برحمت کا یا عرق